بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں بلال احمد امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگے زہیر کے اس میں ایک ورتبہ پھر پرپیگنڈا پرپیگنڈا ثابت ہوا ہے اور زہیر سے متعلق جو دعوے کیے جا رہے تھے یوٹیوبرز کی جانب سے کہ زمانت تو مسترد ہو جائے گی لیجئے ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج نے زہیر کی زمانت مسترد کرنے سے متعلق جو درخواست ظاہر کی تھی اسے مسترد کر دیا ہے کیوں کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے بات ہو جائے کچھ یوٹیوبرز کی طرف سے کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ آڈیو ہے کوئی کہہ رہا تھا دو آڈیو ہیں کسی نے کہا دو منٹ کی ہے کسی نے کہا میں نے خدا کی قسم خود سنی ہے اور ظاہر ہے کہ پیسے آ رہے ہیں تو قسمی بھی کھانا اور دین ایمان تو فرخت بیسی کر چکے ہیں کسی نے کہا تیس سیکنڈ کی ہے اور نے کہا میں نے خود سنی ہے ایک نے کہا جس صاحب کو سنائی گئی لیکن عدالت میں ایسی کوئی آڈیو پیش ہی نہیں کی گئی جو عدالت کو سنائی گئی ہو کہیں لکھا گیا کہ ڈیلیٹڈ ہے کہیں کہا گیا کہ ہمارے پاس آڈیو ہے اور اس کے وائس نوٹ موجود ہیں اس سلسلے میں جو مختلف بسم کے دعوے کیے گئے میں آپ کو پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ کمرہ عدالت میں کچھ اور ہوتا ہے لیکن باہر نکل کر اور جو یوٹیوبرز جو خرید ہوئے یوٹیوبرز ہیں جو کہ ملازمین ہیں پی آرو شیپ ان کے پاس ہے اور سٹی فائد جھوٹے ہیں اور بددیانت ہیں اپنے پروفیشن سے وہ آ کر ایک کی دو لگاتے دو کی چار لگاتے اور کہتے ہیں کہ جی دو منٹ کی جو ہے وہ وائس نوٹ تھا کوئی کہتا ہے تیس سیکنڈ کے تھا لیکن عدالت میں اس قسم کا کوئی وائس نوٹ پیش ہی نہیں کیا گیا یوٹیوب پر آ گیا بتایا گیا کہ جی وائس نوٹ ہے ہم نے جیسی ہمارے پاس آیا تو ہم نے فورورڈ کر کے وہ سیف کر لیا لیکن جب عدالت نے پوچھا کہ وائس نوٹ کہاں ہے کہاں ہے تو کہا گیا کہ وائس نوٹ ڈیلیٹڈ ہے اور ڈاکومنٹس کے اندر ڈیلیٹ کا لفظ لکھا گیا یہی وجہ ہے کہ عدالت نے زہیر کی زمانت مسترد یا منسوخ کرنے سے متعلق جو درخواست تھی وہ مسترد کر دی ہے جی ہاں یہ ایک بریکن خبر ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کی زمانت کیوں مسترد کروائی جاری تھی تاکہ میٹنگ کے حوالے سے جسٹس سلاہ الدین پاورٹ صاحب نے جو ریمارکس دیئے تھے اس کے بعد یہ پورا کے پورا ایک جال بنا گیا اور یہ منصوبہ بنایا گیا گنابرا قسم کا کہ ایک کام کیا جائے کسی طریقے سے زہیر کی بیل کو مسترد کر دیا جائے منسوخ کروا دیا جائے اور اس کو جیل کے سلاحوں کے پیچھے بھیج دیا جائے اور پھر اس کے بعد یہ کہا جائے عدالت سے کہ دیکھیں یہ تو پاکستانی معاشرے اور پوری دنیا کے جو معاشرہ ہے اس کے لیے سنگین نویت کا مجرم ہے اور خود ایڈیشنل ڈسٹنگ اینڈ سیشن جج نے زمانت دی اب مسترد کر دیا کیونکہ یہ پرپیگنڈا کر رہا تھا تو لہٰذا اس کی اپنی اہلیہ کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی یہ پورا کی پورا ایک ایک پرپیگنڈا بنایا گیا اس پرپیگنڈے کو پھیلایا گیا اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ذاتی ملازمین کی طرح جو یوٹیوبرز اپنے پروفیشنل سے خلاورزی کر رہے ہیں وہ تمام کی تمام یوٹیوبرز آج ان کے موہ پر زوردار تھپڑ لگا ہے اور یہ تھپڑ خود عدالت کے جو آرڈر آئے ہیں اس نے لگایا ہے اور یہ عدالت نے قرار دیا ہے کہ جو زہیر کی زمانت ہے اس کو منسوخ کرنے سے متعلق جو دستاویزات جو ریکارڈ شواہد ثبوت عدالت میں دیئے گئے وہ ناکافی ہے ایک بار ایک اور مزید گناونا قسم کا جو پیپیگنڈا اس کیس میں ہے وہ مسترد ہوا ہے عدالت میں بے نکاب ہو گیا ہے اور عدالتی جو فیصلہ ہے اس نے یہ قرار دیا ہے جو کہ عدالت نے تین روز پہلے محفوظ کیا تھا تمام تر دلائل سننے کے بعد اور یہ یوٹیوبرز اور خود جو آف دہ ریکارڈ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی زہیر کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے زہیر معصوم ہے پسند کی شادی یہ ساری چیزیں لیکن جیسے ہی وہ یوٹیوب کے اوپر جاتے ہیں تو دالرز کی خوشبو اور دالرز کا جو نشہ ہے وہ ان کو پھر جھوٹ بولنے پر جو ہے وہ اگری کرتا ہے مجبور کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا جھوٹ بولتے ہیں اور اب یہ ایک بڑی بیکنگ خبر آئی ہے کہ ایڈیشنل ڈیسٹنگ انسویشن جج نے زہیر کی زمانت سے متعلق جو فیصلہ ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے اور زہیر کی زمانت منسوک کرنے سے متعلق جو درخواہ ظاہر کی گئی تھی اس کو مسترد کیا ہے اور بھی بہت امپورٹنٹ خبریں ہیں میرے پاس ڈاکٹر فاطمہ سے متعلق یورین کی ریپورٹ آ چکی ہے ٹیسٹ ریپورٹ آ چکی ہے کون سا نشہ معلوم ہوا ہے میں آپ کو بتا رہے جا رہا ہوں ساتھ میں پری نے کیا سٹریٹمنٹ دیا ہے عدالت میں اور جو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنا ہے ہاتھ سے لکھا ہوا کچھ ہے کیا ہے تمام طرح ایکسکلوزیف قسم کی جو راکومنٹس ہیں وہ چند لمحات کے بعد آپ کے سامنے پیچھ کرنے جا رہا ہوں اگر آپ نے کرنٹ اپیرز وید بلال یا نئی کھوج میں سے کسی ایک کو بھی ابھی تک سبسکراب نہیں کیا تو بھائے کریں سبسکراب ویڈیو کی شیئر لائک اور بیل آکھر کو لازم پرس کیجئے گا خدا حافظ